دوستو اگر آپ بھی بھارتی کپتان روح شرما براٹ کولی اور پھر مین سنگھ دھنی کو بہترین کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا دوستو آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ویسٹ کپ کے گروپ اسٹریج کے پہلے مہا مقابلے میں بھارتی ٹیم کے کلاب سرمناک طریقے سے ہارنے کے بعد روپ پڑے ہیں آئرن لینڈ کے کپتان پال اسٹرنگ مگر اس کے بعد دنوں نے روح شرما کی کپتانی براٹ کولی اور پھر بھارتی ٹیم کے بارے میں ایسا کچھ کہہ دیا ہے کہ سننے کے بعد آپ کے ہو چھڑ جائیں گے جی ہاں دوستو بلکہ صحیح سن رہے ہیں ایسے میں پال اسٹرنگ نے آئی لینڈ کے کپتان پال اسٹرنگ نے بھارتی ٹیم کلاب ہارنے کے بابجود بھی بھارتی ٹیم کے بارے میں ایسا کچھ کیا کہا ہے جس کے سننے کے بعد آپ سب ہی ان کو سلام کریں گے ان کے پورے بیان کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے دکھائیں گے ساتھ میں مقابلے کا ہائی لیٹ ہی بتائیں گے مگر سب سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کیا آئی سیسی ٹی 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 بسکاپ میں بھارتی کپتہ روز سرم آپ نے ٹیم کو بسکاپ جتاپ آئیں گے پھر دیگری آئیں کمنٹ میں دیجئے ٹی 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 بسکاپ کے ہر ایک اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائی بھی کرنا نہیں بھولیے گا دوستو آپ کو بتا دیں آئی سیسی ٹی 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 بسکاپ اس سم ہے کنٹینیو چل رہا اور ایک سے ایک ٹیم ہے اپنے ہائی ایسٹ سکورنگ مہا مقابلے دیکھا رہی ہیں جہاں پر بھارتی ٹیم کا پہلا گروپ اسٹیج کا مہا مقابلہ آئرلینڈ کے کلاب کھیلا گیا جس میں بھارتی بلی باجوں اور گیند باجوں نے کمال کا پردستن کر کے دکھایا بھارتی درسکو کو خوشی دیتے ہوئے بھارتی بلی باجوں نے جیت حاصل کی مقابلے میں روی سر باجوں نے توجید کر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ چنا تو بھارتی گیند باجوں نے اس فیصلے کو صحیح ثابت کیا بھارتی گیند باجوں نے اس مہا مقابلے میں آئرلینڈ جیسی ٹیم کو چھاننا بیرنڈ پر آرہ اٹھ کر کے کچھو مر نکال دیا بھارتی گیند باج اسپیو دمرانے دو بگٹ چٹکا ہے ہاردک پانڈیا کے تین اردیب سنگھ کے دو محمد شراج اور اکثر پٹل کے ایک ایک بگٹ کی بدولت بھارتی گیند بھارتی گیند نے یہ کارنامہ کیا ستہ نبی رنڈ کے لقش کی جواب میں اتری بھارتی گیند کے کپتان روی سر والے ناباد سینتیز گیند میں چار چوکے تین چھکے لگا کر باؤنڈ رنڈ کی پاری کھیل ڈالی حالانکہ کوہلی تو ایک رنڈ پر آؤٹ ڈھو گئے مگر پھر بعد میں ناباد سب پنتی نے بھی چھبیس گئے تو میں چھتیس رنڈ ڈھو گئے دو بگٹ کو کر بھارتی ٹیم نے کمال کا پرتزن کر کے دکھایا اور اس مہا مقابلے جید کر اتیاز رز دیا جہاں اس مہا مقابلے میں آئی لینڈ کو بھارتی ٹیم کے کلاب ہار ضرور ملی مگر اس کے پاتھ اس کے کپتان رول اسٹرنگ بھی ہے جیدہ بھارتی ٹیم کو نظر آئے اور پھر بھارتی ٹیم کے کپتان اور بھارتی ٹیم کریں بہت بھارتی کو بیان دیا جہاں انہوں نے اس مہا مقابلے میں ہار کے بعد کہا کہ اس میچ میں ہماری ٹیم نے پوری کوزس کی مگر بھارتی ٹیم جیسی خطرناک ٹیم کے سامنے ٹک پانا اسمبا ہوتا ہے ٹی ٹونٹی انٹینیشنل میں ہم نے اب تک آٹھ میچ کل بھارتی ٹیم کے سامنے کھیلے اور ابھی تک اس کو نئی ہرہ پائے مگر میں یہ دل سے کہنا چاہوں گا کہ جب جب بھارتی ٹیم سے ہمارا سامنا ہوتا ہے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہارے یا جیتے ہیں مگر بھارتی ٹیم کے خلاف کھیلنا ہمارے لیے کسی گرب کی بات سے کم نہیں ہوتا ہے خاص کر کپتان رویت بھائی کی کپتانی کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں ایک بہترین کپتان ہے اپنے کلاریوں کو بہت پیار سے دھیان رکھتے ہیں اور یہاں انہیں دکھایا ہے ان سے ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے ٹیم کو بیلنس کر کے چلائے جاتا ہے اپنے ٹیم کو دباؤ میں وہیں نئی آنے دیتے ہیں اور ٹاپ آرڈر میں آ کر اکھلے دم پر بھلے بھائی کو سمالنا براڑکو ہلی بھائی جائیں سے کلاری کا ساتھ ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے خاص کر بمراہ کی گیند بھائی اس نکمال کی رئی جس میں ہم ان کے سامنے بھلے بھائی ہی نہیں کر پائے تھے ہاردک پانڈیا نے بہترین پردستان کیا اور یہاں وہاں کارڑ رہے جس کے کارڑنا مقابلے میں ہارے ہمارے گلاری انہوں نے 100% دیا مگر ان کا پردستان اتنا لا جواب تھا کہ ہم ان کے سامنے نہیں ٹک پائے پھر بھی ہماری کوز سے رہے گی ہم باپسی کریں گے اور ٹیٹوانڈی بیشکپ کے فائنل تک پہنچنے کوز کریں گے باقی میں دل سے دھنیواد دینا چاہوں گا بھاردی درسکو کا جنہوں نے اتنی جن سنکھیا میں آیا کر ہم کو سپورٹ کیا کرکٹس کو سپل بنایا دھنیواد دوستو یہ تو پالشٹرنگ کا گجب کا بیان ہے جو ہار کے بعد بھی انہیں بڑا دل دکھاتے ہو دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھاردی ٹیٹوانڈی بیشکپ جیتے کی پردکنیاں کمنٹ میں دیجئے نہ ہیں سبسکرائب کیجئے دھنیواد